بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مربان اور رحم کرنے والا ہے السلام علیکم دوستو مگر حضرت عمر اپنے قبول اسلام کا اعلان کعبے میں کھڑے ہو کر سردلان قریش کے سامنے کرتے ہیں اور دوپیر تک ان کا مقابلہ کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کے قبول اسلام کے بعد ہم ہمیشہ عزت سے رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام کی ایسی شخصیت ہیں جن کا دور خلافت قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لئے مشل راہ ہے آپ نے اپنی سیاسی بصیرت سے اسلامی سلطنت کو بسط دے کر تقریباً 23 لاکھ مربع میر تک پھیلایا آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دس سالہ دے خلافت میں بڑی بڑی سلطنتوں کو اپنے زیر نگین کیا تاریخ کے نام ورفاتے سکندر اعظم چنگیز خان اور تعمیر لینک کے ناموں سے کون واقع نہیں انہوں نے بھی بڑی بڑی فتوہات کی کئی ممالک کو زیر نگین کیا لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے عدل و انصاف کا ایسا نظام قیم کیا کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اتنی وسیع و عریض سلطنت میں ظلم و زیادتی تھی ایک مثال بھی پیش کرنے سے تاریخ قاسر ہے آپ کے دور کا نمائیہ صرف عدل و انصاف ہے آپ کے دور حکومت میں انصاف سے کبھی بھی سرامو انعراف نہیں ہوا یہ انصاف صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھا بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف رواہ رکھا جاتا تھا یعنی نظام عدل میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں تھا آپ کے ایوان عدل میں اعلیٰ و ادنہ امیروں غریب آقا غلام اپنا بگانا سب برابر تھے جو بھی ظالم ثابت ہوتا ہے اسے سزا دی جاتی ہے اسی نظام سے متاثر ہو کر غیر مسلم علکہ و گوش اسلام ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل رہتی دنیا تک کے لئے عظیب مشل راہ ہے کہ جج کو کسی کے بھی زیر اثر نہیں ہونا چاہیے اور تمام طرح شہادتوں کو پیش نظر لگتے ہوئے بغیر کسی شخص کے دباؤ میں آ کر فیصلہ کرنا چاہیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتصاب کا سخت نظام قیم کیا ہوا تھا یہاں تک کہ اپنے کاروالوں کا بھی سخت اعتصاب فرمائے کرتے تھے خطب طریق میں ایسے کئی واقعات ہیں جن میں آپ نے اپنے بیٹی اور بیٹے اور زوجہ کا اعتصاب کیا اور انہیں تنبیح کی آپ بطور اعتیاد بعض اوقات ایسے کاموں سے بھی اپنے کاروالوں کو منع کرتے تھے جو فی نفس جائز اور مباہ ہوتے تھے آپ نے پولیس کا بقائدہ اور مستقل محکمہ قیم کیا تاکہ امن و امان کے قیام کو یقینی بنایا جا سکے اور شہریوں کے جان و مال کو تحفظ فرام کیا جا سکے لوگوں کے مختلف معاملات پر نظر لکھنے کے لیے آپ نے مختلف پولیس افسروں کو مقرر کر رکھا تھا اس محکمہ کا کام امن و امان کے قیام کے ساتھ معاملات زندگی میں غیر قانونی اور غیر اسلامی افعال سے رکنا بھی تھا آپ نے جیل خانے قیم کیے جن میں مختلف جرائم پیشہ لوگوں کو قید کیا جاتا تھا آپ نے سب سے پہلے مکہ میں چار آزار درم کے عوض صفان بن امیہ کا گھر خرید کر اس سے جیل خانہ بنایا اس گھر کے علاوہ اور بھی بہت سی جگہ پر قید خانے بنائے گئے آپ نے بیت المال کے نظام کو غصت دی تمام صوبوں اور مرکزی مقامات میں بیت المال قیم کیے اور ان کے لئے وسیع امارت بنوائیں اور دیندار افسران کا تقرر کیا حضرت عبداللہ بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وزیر خزانہ مقرر کیے گئے آپ نے زراد کی سرابی اور ریایہ کی ضرورت کے لئے متعدد نیرے خدوائیں آپ نے اپاشی کا وسیع محکمہ قیم کیا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا اور چینل کو سمسکرائب کریں